ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے یہ ہیں کہ شریع کی پھلیاں ان میں سے بیج نکال کر اس کی دوائی بنائیں گے آج ہم نے بہت سو پھلیاں گٹھنی کرنی ہے امام باز باز باللہ من شہد وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم ناظرین اسلام علیکم میں محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں عربل ٹپس ویڈکیم غالب مدرم ناظرین آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین ٹپس لے کر آئیں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گئے مدرم ناظرین وہ ٹپس ایک عدویہ کی ہے یعنی کہ تخم جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملحظہ کیا ہے کہ وہ تخم سرس تخم شریع مدرم ناظرین شریع کا درخت عام پایا جانے والا درخت ہے جو ہر گاؤں اور دیات ہر شہر میں موجود ہے آج کال اس کی پھلیاں بلکل پختہ ہیں آپ ایسا کریں اس کی پھلیاں توڑ کر جمع کر لیں جمع کرنے کے بعد پھلیاں کے اندر جو بیج ہیں وہ بیج نکال لیں بیج نکال کر آپ اس مال کا رکھ لیں مہترم ناظرین یہ نسخہ کس بیماری کے لیے ہے وہ بعد میں آخر میں میں بتاؤں گا آپ نے ایسے کرنا ان کے بیج نکال لیں پھلیاں کم از کم دس پندرہ کلو گٹھیاں کر لیں کیونکہ بڑے بڑے درخت ہیں ہر جگہ موجود ہیں آج کال ان کی پھلیاں پکی ہوئی ہیں وہ توڑ لیں وہ پھلیاں گٹھیاں کر لیں ان کے بیج نکال لیں نکال لیں کے بعد کچھ ایک دو دن دوب میں سکا لیں پھر ان کا بریگ پورٹر کر لیں بیج جتنے مرضی ہوں بیج جتنے مرضی ہوں گٹھے کر لیں سو گرام ہو جائیں دو سو گرام چار سو گرام تک ہو جائیں ایک کلو بھی ہو جائیں تو گٹھے کر لیں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آپ نے ایسے کرنا ان کو بریگ پورٹر بنا لیں پورٹر بنانے کے بعد بڑے کیپسول پانچ سو میلی گرام والے کیپسول بار لیں ایک کیپسول صبح ایک شام ہمرا دودھ استعمال کریں مظرم ناظرین اب آتے ہیں یہ کس مراز کے لیے ہے کس بیماری کے لیے ہے سب سے پہلے یہ شگر کو کنٹرول کرے گی شگر کے ساتھ ساتھ یہ جریان اور منی کی بیماریوں کے لیے بہت ہی کمال کا نسکہ ہے خواتین کے لیے بھی کمال کا ہے ان کے لکوریہ کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے لکوریہ کمردہ پٹھوں کے درد کے لیے بہت ہی عالی اور دیر پا اثرات کی عمل دوائی ہے لہذا آپ پنسار سے لینے کے بجائے بجائے آپ خود گٹھے کریں کیونکہ یہ تازے ہیں پنسار سے جو ملتے ہیں وہ ان میں کیڑا پڑ جاتا ہے یا وہ پرانے ہوتے ہیں پرانے ہونے کے وجہ سے اس کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں مدرم ناظرین یہ تھی ٹپس دوبارہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ گٹھے کر کے بیج ان کے بیج تخم سرس کے پیس لیں بری کپڑ چھن کر لیں تو آپ استعمال کریں جریان اور اطلاع منی کی کمزوری منی کا پتلہ پن خواتین میں لکوریا اور کمردہ کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے استعمال کریں اے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سمجھیں کہ رسائن بدن ہے اگر کوئی مرض آپ کو نہیں بھی تو بھی ایک دو ہفتے تین ہفتے استعمال کر لیں اس سے آپ کا مسانہ بلکل ٹیٹ ہو جائے گا مسانہ آپ کا تگڑا ہو جائے گا پشاب کی بیماری بار بار پشاب انہا اس کے لیے بھی بڑی کمال کی چیز ہے استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم سلام علیکم